السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں بھی ادھر خیریت سے ہوں الحمدللہ تو دوستوں ویڈیوز نے بنا کے بہت دن ہو گیا ہے اور ہمارے ایک دوست بھی سوال کیے ہیں کہ ویڈیوز کیوں نے بنا رہے ہیں بھائی تو اصل بات یہ ہے کہ بھائی طبیعت تھوڑا خراب تھی اور جو ہے کام بھی کچھ سیادہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے ویڈیوز نہیں بنا سکا میں تو آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں آج کا ویڈیو بھی ایسا کچھ خاص نہیں ہے بس کوکنگ ہے آج کبوتر کا سالن بنانا ہے تو میں سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو چلیے دوستوں ابھی چلتے ہیں گھر پھر بناتے ہیں کبوتر کا سالن گھر جانے کے بعد پھر تھوڑا کچھ کام ہے پھر وہ کام بھی کر لیں گے پھون کر رہا ہے کیونکہ گاڑی چلا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں ابھی ڈیوٹی کا تو ٹائم ہو گیا ہے پھر بھی تھوڑا ڈیوٹی ہے وہ کر لیں گے انشاءاللہ کر کے جو ہے سالن کھانا جو بھی اپنا ہوتا ہے وہ بنا لیں گے بناتے ہوئے آپ کو بتانا ہے تو دوستوں یہ آپ سے کچھ بولنا بھی ہے تو سنیے گا جو بھی آپ آنا چاہ رہے ہیں سعودی کو بلکل آئیے گا اسی کچھ بات نہیں ہے ہر کوئی انسان خراب نہیں ہوتا ہے یارو اور جو بھی وزا دیتا ہے نا جو وزا دینے والا آپ کا جو ایمپلائی ہوتا ہے اس کے دل میں کون جھانک کے دیکھے گا کہ وہ کیسا انسان ہے وہ جس کو وزا دیتا ہے اس کے ساتھ تو اچھی بات کرتا ہے پھر اس کا جو عامل آتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے یا پھر تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتا ہے تو اس میں بلانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے تو جو کام ہے کام تو کرنا پڑے گا آپ کو کام نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا اور ایک پہ دوستوں یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پر زندگی کیسی کٹتی ہے سعودی عرب کے بارے میں کچھ لوگ غلط بھی بولتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر آنے کے بعد میں جو ہے پیسہ بھی بچتا ہے پیسہ جس کا بچ رہا ہوگا اس کو اچھے سے پتا ہے جو بھی سعودی میں ہے بھائی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ بچا رہے ہو کے نہیں جو دبائی میں جاتے ہیں دبائی میں اتنا بچانا ناممکن ہے دوستوں کیونکہ دبائی ایک فری کنٹری ہے دبائی میں خرچہ بہت ہوتا ہے مہنگائی بہت ہے یہاں پر بھی مہنگائی ہے لیکن انسان کہیں باہر نہیں جاتا ہے اپنا کام کام سے مطلب رکھتا ہے ہم پر کام کرتا ہے پھر روم میں آکے سو جانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں دوسرا کہیں گھومنے جانا گھومنے کے لیے کوئی جگہ بھی یہاں پر نہیں ہے کہیں بھی نہیں جاتا ہے بس کام کرو اپنا آؤ روم میں کھانا بنا بناو کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ بس یہ زندگی سعودی عرب کی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے تو کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا تو دوستوں میں ابھی چالا رہا ہوں گیر والی گاڑی آٹومیٹک میری گھر پہ ہے میں صبح صبح یہ گیر والی گاڑی چالاتا ہوں پھر دو پر سے پھر آتی ہے ہاتھ میں گیر والی وہ آٹومیٹک گاڑی تو آپ کو ڈرائیونگ کے بھی ویڈیوز میں ابھی بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا آپ کے لئے جو بھی میرے بھائی لوگ کومنٹ کیے ہیں کہ ڈرائیونگ کا ویڈیو بناوں تو بلکل بناوں گا بھائی آپ کے لئے ہی تو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بلکل بناوں گا آپ کو اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک پہلے تو لائک کیجئے گا دوستوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یار لائک کر دیا کرو آپ کے لائک سے میرا حمد بڑھتی ہے میں اور ویڈیوز بنا ہوں لائک مار سکتے ہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے تو چلیے ابھی چھلتے ہیں گھر جا کے مقصلا جانا ہے مقصلا یعنی کہ جو کپڑے زلیا وغیرہ دھولائی ہوتی ہے تو اس میں کچھ زلیا دو ڈالنا ہے تو اس کو وہاں پھیک دیں گے پھر اپنے روم پہ آکے جو ہے اپنا کھانا وغیرہ بنائیں گے تو دوستوں چلیے چلتے ہیں گھر چلتے ہیں ابھی تو میں آپ کو ویڈیوز بناوں گا ٹرائیونگ کے ویڈیوز بلکل بناوں گا یہ ہفتے میں میرے کو ٹائم نہیں ملنے کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہوں تو آج میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو صرف ککنگ کے لیے ہے اور کچھ باتیں ہیں یہاں کے تو چلیے ابھی چلتے ہیں گھر جا کر کے انشاءاللہ پکائیں گے کبوتر کا سالت کبوتر آپ کو پتہ ہی ہوگا کبوتر وہ میں الگسیم خوزار سے لیا ہوں الگسیم کا جو تازہ تازہ ہوتا ہے کبوتر مہا پر میں رات میں لے کے آیا تھا ابھی میں وہ بھی فریج میں رکھا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے پورا برف بن گیا ہوگا تو اس کو گھلانا پڑے گا گھلانے کے بعد جو ہے بنائیں گے کبوتر تو چلیے دوستوں چلتے ہیں ابھی روم پہ چامل بھی ختم ہو گئے تھے تو چامل لینے کے لیے یہ سب چامل پڑھا ہی در یہ بخارس انڈیا کا ہے انڈیا کا میں والی ماں کھاتا ہوں والی ماں کا کیا پرائس ہے والی ماں کا پرائس ہے چونتیس یعنی کہ پہنتیس ریال پانچ کلو پہنتیس ریال کا ہے تو یہی لینا ساہی ہے دس کلو ابو کاس شلو یہی لیتے ہیں ابو کاس اٹھاون ریال کا دس کلو یہ لے لیے تو اب ہری میٹ چلیں گے جا کے یہ سب یہاں پہنچ لگا ہوا ہے صبح صبح کا وقت کوئی ٹرافک نہیں ہے یہ سب سیف ہم کو لیمبو بھی چاہیے تو یہ کتنے کا ہے تو یہ لیمبو کبھی گیا سو گیا تو کامی آ جائے گا ہاں جی تو بھائی لوگ ہم یہاں سے لیے ہیں ناریل ناریل بھی ملتا ہے ہاں پہ ہری میٹ چی بھی لیے انڈین انڈین ہری میٹ چی ہے اس کو بھی کٹا کرانا باقی ہے دولنا پھر یہ ناریل اس کا پانی ہم کو پینا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کڈنیوں کے لیے بھی پیش آپ کے لیے بھی پانی پینا ہے اس کا یہ لو تھے مارکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی تو ہم لے لیے ہیں چاول دس کلو چامل لیے ہیں ساٹھ ریال کے اور ہری میٹ چی لیے ہیں انڈیا کی بارک جو تیز ہوتی ہے اور دو نارے لیے ہیں کیونکہ ہم کو اس کا پانی پینا ہے وہ پانی سہت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور پیش آپ وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ پینا چاہیے آپ لوگ بھی پی جئے گا گرمیوں میں خاص کر کے پینا چاہیے تو میرے کب ضرورت ہے تو میں اس کو پی رہا ہوں اور کڈنیا بھی ساف ہوتی ہے اس سے نارل کے پانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو چامل ہو گئے تھے دوستوں چامل لے لیے ہیں ابو خاص ابو خاص اس کا نام ہے انڈیا کے چامل ہے تو ابھی ہم جائیں گے مقسلہ مقسلے میں وہ دوزولیا پیچھے جو رکھا ہوا ہے اس کو جو پھیکنا ہے وہاں پر بل نکالنا ہے اور روم پہ جا کر کے پکوان چالو کرنا ہے تو چلیے دوستوں چلتے ہیں ابھی مقسلہ پھر آپ کو بتائیں گے ہمارا پکوان السلام علیکم ہاں جی تو دوستوں ہم نے یہ لے لیا ہے کبوتر کا گوش یہ کبوتر کا گوش ہے یہ برم بن گیا تھا تو اس کو گھلا کے ہم نے تکڑے تکڑے کیا ہے اور اس میں دالنے کے لیے ہم نے لیا ہے پیاز، ہری مرچی، لیمبو، ادرک لیسن اور کتھ میر مرچی وغیرہ ہم بعد میں ڈالیں گے لال مرچی، ہلدی، نمک تو چلیے دوستوں ابھی پکاتے ہیں کبوتر کا سالن تو ہم نے یہ بھگونا رکھ لیا ہے اس کے اوپر اور یہ باجو میں سفید چامل بن رہا ہے تو ابھی اس میں ہم ڈالیں گے تیل یہ ہم نے تیل ڈال دیا ہے تھوڑی سی آگ کو بڑھا لیں گے کیونکہ جلدی بنانا ہے تھوڑا تیل گرم ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ہم سکہ بنائیں گے اس کو زیادہ اس میں شروع نہیں رکھیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نمک دانیں گے پیال اور دانیں گے پیال پیاز کو پڑا سا لال کر دیں گے پیاز کو پڑا سا لال کر دیں گے پیاز ہماری ہو گئی ہے لال ابھی اس میں ہم دال دیں گے کبوتر کا گوش دوسروں نے اس میں کبوتر کا گوش کبوتر کا گوش ہمیں دال دیئے ہیں اس کو بھی ملائیں گے اس کو تھوڑا پتنے دیں گے پیاز میں اس میں جو بھی مسالہ ڈالنا ہے اور ڈال لیں گے ہاں جی تو دوستوں یہ ابھی پڑ گیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم ابھی ڈال لیں گے یہ تھوڑی کھلڈی اچھے کھلڈی اور یہ چمچہ ملچی لال ملچی اور یہ چھوٹا چمچ سے کھالی ملچی اور یہ نامک آج ہی تو دوستوں یہ ایسا ہو گیا ہے پکے ابھی تو ابھی گوش ڈل گیا ہوگا تقریباً تو ابھی اس میں ہم نیمو ڈال دیں گے یہ ہم ایسے نیمو نچوڑ دیں گے اس میں تو یہ ہم نے نیمو نچوڑ دیا بھائی یہ سعودی عرب کی زندگی ہے یہاں پر ہم بنا کے کھاتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا غلط کمنٹ مت کیجئے گا کیونکہ ہم کپ کپ بنا کے ہم پر کھانا پڑتا ہے تو ہم ایسے ہی بناتے ہیں جیسا ہم بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوش ڈل گیا ہے لیمو کی خوشبو ماشا اللہ آ رہی ہے اور دو منٹ کے بعد ہم اس کو بن کر دیں گے ہاں جی تو دوستوں ہاں جی تو دوستوں کیسے ہیں آپ آپ دیکھیں ہوں گے میرا کبوتر کھوکنگ کا ویڈیو کبوتر فرائی کیا ہے میں نے سکہ بنایا ہے تو دوستوں تم کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا اس میں کچھ کوکنگ کیا ہے اور کچھ یہاں کی زندگی کے بارے میں بھی بات کیا ہے میں نے تو دوستوں اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ تو دعا میں یاد رکھیے خوش رہیے آپ کے فیاملیوں کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہے